جلسے ہوتے ویڈیو بنائی ہے میرا اس معاملے نہ کوئی تعلق نہیں میں ایک کارکمزور بندہ میں مارے کارکمزور بندہ میں میرا اس معاملے نہ کوئی تعلق نہیں آتی رہا ہے میرے بانی میری ایپوٹو وائرل نہ آسل ہوگا کیا خوبصورت دور تھا قوم خوددار تھی فوج پرفیشنل تھی الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا عدلیہ ازاد تھا اور تمام ادارے ایک ہی پیج بر تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پاکستان ناظرین کیا خوبصورت دور تھا قوم خوددار تھی فوج پرفیشنل تھی ناظرین الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا ناظرین عدلیہ ازاد تھا اور تمام ادارے ایک ہی پیج بر تھے ناظرین ایک کرسی کے آگئی پاکستان کا نظام ہی بدل گیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے ناظرین ابھی تک جو ہے وہ کیس ہائی لائٹ ہے اور دن بہ دن نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں ناظرین کل آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک تصویر جو ہے وائرل ہوتی ہے جس میں ایک حملہ کرنے والا تھا جس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کی تصویر ایک نون لیگ کے رہنما جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ فوٹو دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں نون لیگ کے رہنما جس کے ساتھ ایک شخص جو کہ سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی ویڈیو وائرل تھی جو اپنا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے عمران خان پر حملہ کیا ہے یہ اسی کی تصویر ہے لیکن یہ غلط ہے ناظرین مجھے جاپان سے ایک دوست نے مجھے اگاہ کیا کہ یہ جو آپ نے ویڈیو میں تصویر ایڈ کی ہے کہ نون لیگ کے رہنما کے ساتھ جو شخص کڑا ہے یہ وہی ہے جس نے عمران خان پر حملہ کیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ناظرین یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو جاپان سے جس نے مجھے انفرمیشن دی ہے یہ ان کے محلے کا ایک مزدور ہے ناظرین اس کا ایک حاج ہے وہ بھی مزدور ہے جو کہ آپ کو یہ ویڈیو میں بھی آپ کو بیان سناتا ہوں آپ اس ویڈیو میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا اعتراف کرتا ہے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس ویڈیو چیک کریں اسلام علیکم میں جو میری سوشل میڈیا پہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے ہم میری ویڈیو فیک ہے جی میرا اس محلے اعلیٰ کوئی طلب نہیں آیا کہ ہم کال یہاں فرمیار حال دے پہتے جلسہ نہیں کانا نہ ہویا ہوتھے میری فوٹو میں احیم جیرا باگ دیا دوستان آب ملیر دیکھا جلسہ ہوں دیا جلسہ ہوتے ویڈیو بنائی ویڈیو بنائی میرا اس محلے اعلیٰ کوئی طلب نہیں آئے کا اطمزور بنا نا مارے کا اطمزور میرا اس محلے اعلیٰ کوئی طلب نہیں آگیا میری بانی میری فوٹو والے مار پہتے ہیں جلسہ میر بانی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں وہ بتاتا ہے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو کہ ویڈیو میں بتاتا ہے کہ میں عمران خان پر میں نے حملہ کیا ہے جو کہ یہ شخص اور اس شخص کو ایک ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے لیکن ناظرین دیکھیں کہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ میں ایک معذور شخص ہوں اور غریب انسان ہوں مجھے وہ نہ بنایا جائے جو کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے رہنما کے ساتھ پیچھے جو شخص کڑا ہے یہ وہی ہے جس نے عمران خان پر حملہ کیا ہے لیکن اصل میں وہ یہ شخص ہے جس نے بتایا کہ میں معذور ہوں تو کائنڈلی مجھے وہ شخص نہ بنایا جس نے حملہ کیا ہے تو ناظرین میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ جو کل ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہے دکھائی گئی ہے ویڈیو کیونکہ اس میں تھوڑا فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ سیم شکل ایک جیسی لگتی ہے لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے تو لہٰذا یہی اگاہ کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ معذور ہے اور یہ حملہ بھی نہیں کر سکتا اس کے ایک ہاتھ سے نہ گن لوڈ ہو سکتی ہے نہ گن چل سکتی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اس نے ہاتھ بھی دکھایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے رہنما کے ساتھ کڑا ہے تو یہ نون لیگ کا بندہ ہے نون لیگ والوں نے حملہ کروایا ہے تو اس میں جو ہے وہ سچائی نہیں ہے اس تصویر کے بطور جو کہ تصویر میں دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے گزستہ دن ویڈیو میں دیکھا ہے تو یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے حملہ کیا ہے یہ ایک گاؤں کا جو ہے وہ وزیر آباد کے ساتھ ہی کسی گاؤں کا یہ ایک شخص ہے جو کہ گزرتے ہوئے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ نون لیگ کا جو ہے وہ ایک جلسہ ہے جو کہ میں رجال کے باہر تاکہ میں اسے دیکھ سکوں سن سکوں جی ناظرین تو یہ تھی ویڈیو کی حقیقت تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ان دوستوں سے بھی گزارش کریں کہ جو یہ ویڈیو تصویر جو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں تو کائنڈلی وہ اسے جو ہے وہ وائرل نہ کریں زیادہ سے زیادہ تو اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو غریب انسان ہے جو کہ معذور ہے ایک آج سے تاکہ اس پر جو الزام ہے وہ الزام جو ہے وہ ختم کیا جا سکے جی ناظرین تو ویڈیو کیسے لے گیا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ آنے والی ڈیو ویڈیو بہت آنی آپ تک پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ شکل چشنی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سیون پاکستان